ہلو دوستو دوستو آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کو پوری دنیا میں پیار ملا بلکہ بھارت میں نہیں بھارت کے بار بھی اس کو پیار ملا اس کے اوپر تمام مسلمان بھارت کے بھی یقین کرتے ہیں تمام عیسائی اور تمام سکھ بابا صاحب پر یقین کرتے ہیں دوستو آج میں بابا صاحب کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جنٹر بی آر امید کر کے بارے میں پورا نام تھا بیم راؤ رام جی امید کر چودہ اپرل تھارا نسود اکانوے کو وہ پیدا ہوئے فسٹ مانسٹر آف لا آنڈ جسٹس کا بابا صاحب امید کر تھا دوستو آج بابا صاحب کے بارے میں کچھ فیکٹ بطا ہوں گا آپ کو ویڈیو پوری بات کر I بابا صاحب کا نام تھا بیم راو رام جی امیڈ کر 18 اپریل 391 کو وہ پیدا ہوئے مہو مد پردیش میں دوستو سینٹرل اجنسی آف مد پردیش میں وہ 18 اپریل 391 کو پیدا ہوئے بابا صاحب امیڈ کر کے دو شادیاں تھی تب اس کے بعد اس نے کئی سالوں کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی وہ شادی کیوں کی تھی میں اس کے بارے میں آگے بات کروں گا ویڈیو میں دوستو اس کی پہلی بیوی دوستو اس کی پہلی بیوی تھی رامہ بھائی امیڈ کر جو کہ 1906 میں اس نے شادی کی تھی 1906 میں اس نے شادی کی اور 1905 میں اس کا دیان دو گیا دوستو دوسری شادی اس نے 1948 میں کی تھی دیش ازاد ہونے کے بعد سویتہ امیڈ کر نام کی لڑکی سے دوستو جس کو آج بولتا جاتا ہے امیڈ کر نگر جس کو امیڈ کر نگر بولتے ہیں اسی لاکے میں بابا صاحب امیڈ کر کا جنم ہوا تھا گریزی حکومت میں ان کے والد کاری نوکری کرتے تھے بولت سماج میں سے تعلق رکھتا تھا بابا صاحب امیڈ کر بابا صاحب امیڈ کر کو بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ مسلم کو چھونڈ چھانڈ کا تب قصہ چلتا تھا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا کہ چھونڈ چھانڈ کا یہ میری پلیٹ میں نہیں کھانا کھا سکتا ہے یہ جھوٹا ہو جائے گا یہ میرے خوہے سے پانی نہیں بھار سکتا ہے میں ہندو ہوں یہ مسلمان ہے یہ دلت ہے ایسا اس وقت چلتا تھا میں بابا صاحب نے خود اپنی زمان سے کہا تھا وہ بابا صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا بابا صاحب بولتا تھا ایک پلیٹ میں چار بھائی کھانا کھائیں گے ہندو مسلم سے کھا سائی اس کو کلاس میں تب بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اونچی ازات والے اگر اس کو پیاس لگتی تھی تو وہ کسی کو بولتا تھا کسی اونچی ازات والے بچے کو کہ میں نے پانی پینائے نیچے وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پیتا تھا کیوں کہ تب وہ ذات پات کا بہت ہی چکر چلتا تھا اس زمانے میں تو اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی جب وہ ٹیچر تھے تو تب وہ ٹیچر بھی یہ چیز کو بہت ایکسپیٹ کرتے تھے کہ یہ چھونچان ہوتا ہے تو تب بابا امیڈکر نے تھان لیا تھا کہ میں یہ چیز ختم کر کے ہی رہوں گا صاحب امیڈکر نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا جب چھونچان ہوتا تھا سکولوں میں ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہاتھ لگاتے تھے بہتے تھے یہ کپڑے ہی گندے ہو گئے ان کپڑوں کو تم ہی رکھ لو ایک بار ایسا بھی ہوا جب کپڑوں سے ہاتھ لگائیں گا تو بولیں گے آہ بھائی یہ تو چھوٹی ذات والے نے ہاتھ لگایا ہے یہ کپڑے ہی تم ہی رکھ لو ہم اس کپڑوں کو نہیں رکھیں گے ایسا چلتا تھا اس زمانے میں دوستو سکول میں ایک چپڑاسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جو یہ نیچے چھوٹی ذات والے بچے ہیں ان کو پانی کھانا آپ نے دینا ہے وہ جو چپڑاسی تھا وہ بھی نیچے چھوٹی ذات والا تھا تو جس دن وہ چپڑاسی نہیں ہوتا تھا تو بھوکے اور پیاسے رہنا پڑتا تھا بابا سہے میڈگر کو تب اتنی بڑی مندل اس وقت مہاراجوں کا راج ہوا کرتا تھا چھوٹی اور بڑی ذات کا اتنا بڑا چکر اس زمانے میں چلا کرتا تھا آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے یہ چکر ختم کر دیا سارہ سو چرانوے میں اس کے پتا بابا صاحب کے لٹائر ہو گئے پھر پورا پریبار وہاں سے پلائن کر گئے ستارہ چلے گئے وہاں جانے کے بعد فوراں امیڈ کر گئی جو مدر تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا جو بچے تھے ان کی دیکھ پال اس کی پوپی نے کرنا شروع کی اور مشکل خالات میں زندگی بھی گزارنا شروع کی امیڈ کاروں کے تین بچے تھے رام راؤ اناند راؤ پھائی تھے بابا صاحب اور ناگیری زلہ سے ان کا تعلق تھا اور گاؤں کا نام تھا امیڈ وے ایسی لیے ان کو امیڈ کر بولتے تھے جب اس کی والدہ نے اس کو سکول میں داخل کروایا تو اس کا نام امیڈ کر لگایا دیم راؤ امیڈ کر وہ باد میں بنا واپس بمبائی میں چلے گئے تو اس کے بعد انیس سو چھے کی بات ہے پندرہ سال تھی تو اس نے نو سال کی لڑکی رامہ بھائی سے شادی کی اکت انہ نے اپنے ریتی رواج چالی کی دیائی میں اس کے بعد وہ بمبائی واپس کیا پھر وہاں پر شاردہ کبیر سے اس نے پندرہ اپرل انیس سو چالی کو دوبارہ شادی کی حالانکہ وہ بمار تھا پھر وہ اس نے شادی کر لی دوستو چوری چپاری ہفتہ لینا مہاراجوں کا کام ہوا کرتا تھا پہلے ہفتہ لینا زمین کا جیسے زمین میں ابھی فصل ہوتی ہے تو اس زمین کا 50% لینا تو یہ سب امیڈ کر کو اچھا نہیں لگتا تھا ایک بار سکول میں جاگہ سے ملکہ پانی دے رہے تھے سب ہی کو تو جب امیڈ کر کی واری آئی تو امیڈ کر نے دیکھا کہ امیڈ کر کے وہ جگ کو ہاتھ لگے اور وہ جگ سے پانی ہی ڈالنا باندھ کر دیا تھا ایسا ایسا بھی کوئی وقت ہو کہ گزرائے انڈی ہندوستان کے اوپر دوستو دوستو بابا صاحب کے وارے میں جتنا ہی گولا جائے اتنا ہی کم ہے بابا صاحب نے ذات پات اور چھون شان کو ختم کیا کانسٹیوشن لائے سب کو برابن کا حق دیا بابا صاحب جیسا کوئی بھی انڈیا میں نہیں آسکتا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا